میں کہتا ہوں کہ جن بھائی نے یورپ شورپ میں دھکے کانے ہیں ڈنکیں لگا لگا کے جانا ہے تو شکر اللہ کی ذات کا ان سے تو ہم لوگ کافی بہتر ہیں اور اچھا کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو مکہ شریف میں ہوں اور الحمدللہ یہاں پر ایک پاکستانی بھائی ملے ہیں جو کہ یہاں پر ٹیکسی کا کام کرتے ہیں جو ٹیکسی سے چلاتے ہیں تھوڑا سا ان سے انفرمیشن لیں گے ٹیکسی کے کام کے بارے میں اور کوشش کریں گے کہ ان کا زیادہ ٹائم نہ لے اور میکسیمم جو کوششن جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ورک خشکہ کیسے ہیں کہ شکر اللہ کی ضائم طرح کے شکر اللہ کی ضائم خشکہ کیا ہے نا میں محمد ہے یہ کہاں محمد اے تینیر خوش سے پاکستان میں میں بھائی سرگودہ سرگودہ سٹی سے کتنی دیر سے یہاں پہ آپ مکہ تلال میں ٹین یار تو ہو گئے ہیں انیزے ٹیکسی ماشاء اللہ آپ پاکستان سے ٹیکسی کے کام میں کیسے آئے تھے؟ بھئی اُدھر ویزا ملتا ہے اپنا اس کا پروفیشن ہوتا ہے سائے خجرہ کا ٹھیک ہے تو اس میں پھر ادھر آگے آپ ٹیکسی اپنی بھی لے سکتے ہیں کفیل کے ساتھ وہ جو تملیگ ہو جا رہا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ آپ نے کمپنی میں کام کرنا ہے تو آپ کو رینٹ پی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تقریباً اس کا ویکلی رینٹ ہوتا ہے آج کل جو مینیمم چل رہا ہے تھاؤزن ڈو ہنڈرڈ ریال چل رہا ہے سیون ڈیز کا اس میں انکلوڈ ہوتی ہے چھٹی بھی ہوتی ہے ایک دو انکلوڈ وہ آپ کی مرضی ہے بھائی جتنا آپ کام کر لیں اتنا جتنا بینیفیٹ کیونکہ یہ تو اپنے کام جیسے ہیں صحیح ہے تو میرے ہی صاحب سے آج کل کام جو مکہ میں بیسٹ ہے ٹیکسی کا کام جو سب سے اچھا ہے یہ الحمدللہ رمضان شریف میں بھی اچھے خاصے پیسے بان جاتے ہیں ہاتھ پہ بھی بان جاتے ہیں شکر ہے اللہ کی ذات کا نظام چل جاتا ہے بہتر سے بہترین چل جاتا ہے آشاءاللہ ٹھیک ہے ایک نیا بندہ جو پاکستان سے آنا چاہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے ٹیکسی کی کام میں وہ بھائی سب سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی ادھر کوئی یار دوست یا کوئی فیملی فرینڈ یہ کوئی بھی بندہ جاننے والا ہوگا یہ بھی جو گاڑی میں بیٹھ گیاں کیونکہ یہاں جو پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے تو اگر پارکنگ آپ پے کر کے نہ لگائیں تو وہاں یہاں پہ جو فائن آ جاتا ہے تو باقی کی انفرمیشن لیتے ہیں ایسان بھائی سے ایک نیا بندہ پاکستان سے آنا چاہے تو اس کا کیا جو طریقے کار ہے سب سے پہلے یہی طریقے کار ہے کہ آپ نے اچھا کوئی فرینڈ اپنا فائنڈ کرنا ہے یا فیملی فرینڈ ہے آپ کا یا کوئی بھی آپ کا جانکار ہے تو آپ سب سے پہلے اس سے رابطہ کریں اور آپ کا جو مہن ہے وہ سائے کجرہ والا ہونا چاہیے نہیں تو آپ کسی بھی ازاد ویزے کے اوپر آ کے جو طفیل آپ کو ٹرانسفر لیٹر دے دے ادھر جسے کفالہ کہتے ہیں عربی میں تو وہ بھی آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا پھر ادھر ٹیکسی کے کام میں آنے کے لیے تو یہ بھائی جن بڑا اچھا روزگار ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ جن بھائی نے یورپ شورب میں ڈھکے کھانے ہیں ڈنکیں لگا لگا کے جانا ہے تو شکر اللہ کی ذات کا ان سے تو ہم لوگ کافی بہتر ہیں اور اچھا کمال لیتے ہیں اور بہتر سے بہترین اور سب سے بڑی بات ہے کہ حجاج کرام کی ہم خدمت کرتے ہیں اور اللہ بھاک ہمیں بہت رزق ادا کرتا ہے الحمدللہ شکر اللہ کی ذات کا تو میرا بھائی یہی مشورہ ہے کہ میرے جو جتنے بھائی ڈنکی لگا کے وہ یورپ شورب میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یورپ میں فیوچر نہیں ملتا بلکل بھی اور آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے کلیر ہوتے ہیں امیگریشن نہیں ملتی آپ کو تو میں یہی سب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ ادھر آئیں ٹیکسی وغیرہ چلائیں اللہ پاک رزق دیتا ہے سلام علیکم براہم شکریہ آپ کے پاس جانا کونسی جا گاڑی ہے میرے پاس سر الانترا الانترا ہے ہونڈا یہ الانترا یہ حسن بھائی کا بہت بہت شکریہ بڑے خاص جو ٹائم میں سے انہوں نے پناہ ٹائم دی ہے اور اللہ تعالی ان کے کام میں خیروبرکتہ فرمائے اور ان کے لئے بہت ساری دعائیں اور جیسا کہ میکسیمم انفرمیشن تھی وہ لے لی ہے باقی کوئی تو آپ باقی کے بلوگ جانا یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں سلام علیکم رب